بسم اللہ الرحمن الرحیم والمارٹ کے اکاؤنٹ کی تو والمارٹ کا اکاؤنٹ آپ کے پاس وہ ہونا چاہی ہے جس پہ آپ کو ٹیکس نہ پڑھ رہا ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ ڈروپ شیپنگ کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو مہینے کے سو اوڈر ڈیٹھ سو اوڈر ڈو سو اوڈر یا اس سے بھی زیادہ اوڈر آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لوگ پہ آپ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس اگزیمٹ کی کہ فورٹی فور سٹیٹ کی آپ ہم سے لے لیں سو ڈولر کی ڈیٹھ سو ڈولر کی اسی ڈولر کی تو انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں فری میں بتا دوں گا کہ آپ خود سے کس طرح ایک ٹیکس اگزیمٹ کروا سکتے ہیں والمارٹ کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ آج کل بہت سے لوگ والمارٹ ٹو والمارٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا والمارٹ سے ٹیکس اگزیمٹ کس طرح کروا سکتے ہیں ٹیکس سے آپ بچ سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت سے ایسے اوڈر کرتے ہیں جس پہ ایک ڈولر ڈی ڈولر یا ڈو ڈولر آپ کو ٹیکس پڑڑا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ ٹیکس نہیں پڑے گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو اس میں کون کون سے فارم یوز ہوں گے ٹھیک ہے اس کو کس طرح فل کرنا ہے اور آپ نے کون سا ڈیٹا کہاں سے اٹھانے اور کس طرح آپ نے اس کو سبمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے اسکپ نہیں کرنا اگر آپ کو نہیں سمجھاتی نا فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم آپ سے ریجیک کر دیتا ہے والمار ٹھیک ہے آپ کا ٹیکس اگزامٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے بار بار اگین اگین کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کیا اور اس کے بعد حمد ہار گی کہ بھئی یہ مجھ سے نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا میں آپ کو انشاءاللہ ایزی میں بتاؤں گا کہ آپ فرس ٹائم میں ہی کر لیں گے لیکن دیکھیں کوئی نہ کوئی جتنا بھی ایکسپرٹ ہونا تو کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو والمارٹ ہے وہ آپ کا ٹیکس اگزامٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے لیکن آپ نے ہمت نہیں ہانی دو تین دفعہ اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھاتی میری ویڈیو کو بار بار دیکھیں گا انشاءاللہ جہاں پہ جو غلطی کر رہے ہو وہ آپ کی کیلئر ہو جائے گی ٹھیک ہے فرسٹ اف آل دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے سائن اپ کر لینا ہے والمارٹ کے اکاؤنٹ پہ اس پہ اپنا کارڈ شر لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹیکس اگزامٹ پرگرام ٹھیک ہے اب اس ویڈیو کو میں بتانے کی ڈیٹیل میں بتانے سے پہلے میں آپ سب فرینڈ سے یہی ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی انفرومیٹیو ان تک بھی پہنچ سکے تو فرینڈ اس میں جو میرا جو لائک کا ٹارگٹ ہے نا وہ فائف انڈڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ سے لائک کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے اور چینل کو سسکرائب کرنا ہے تاکہ میرا موٹی ٹیلیویشن لیول بھی ہائی اور مجھے بھی ہو کے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی اور آپ مجھے سپورٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ سکرول ڈاؤن آنا ہے یہاں پہ لکھاو ہے ٹیکس اگزامٹ پرگرام ٹھیک ہے جب یہ لوڈ ہو جائے گا نا آگے میں فردر آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس دوران اگر آپ کو کسی بھی فرینڈز کو llc چاہیے یا کیپا چاہیے یا کوئی بھی ٹول چاہیے نا تو آپ نیچے ورڈس ایپ نمبر دیا ہے آپ اسے کونٹیکٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی سرویس پروائیڈ ہوگی دیکھیں یہاں پہ اب آج آپ کو لکھا رہا ہے ٹیکس اگزامٹ اپلیکیشن اب فرینڈز دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک اس نے فارم ہمیں دے دیا کہ بھائی آپ فل کرو اور آپ سیو اینڈ کنٹینیو کرو ٹھیک ہے اب یہ آپ کس طرح کریں گے اب دیکھیں یہ ہم سے مانگ رہے ہیں ارگنائزیشن نام ارگنائزیشن ڈسکریپشن وغیرہ یہ سارا کچھ سٹریٹ اڈریس سٹی وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کہاں پہ دی بھی ہوتی ہیں چیزیں ساری آپ کی llc پہ لیکن فرینڈز میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں جس llc سے آپ حسل کر رہے ہیں نا تو آپ نے وہ موالی چیز یہاں پہ نہیں ڈالیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی اور llc use کرنی ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جو llc کا data ہے وہ آپ نے کس طرح نکالنا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز ہمارے پاس یہ دو website ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہوتی ہے e i n tax id ٹھیک ہے جس آپ یہ google پہ لکھیں گے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس یہ چیز show ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کیا لکھنا ہے tneintaxid.com ٹھیک ہے google پہ لکھ رہے ہیں اس کے پاس آپ کے پاس یہ show ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ company name لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے اپنا یہاں یہاں نمبر لکھیں یا کوئی بھی company name لکھیں تو آپ کی جو llc ہے نا اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ show ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے ایک llc random نکالی ہوئی ہے ایک second first point آپ کو یہ چیز clear ہوگی ہے ٹھیک ہے second point آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فور ریڈا یا کوئی اور جو llc ہے نا وہ use نہیں کرنا ہے آپ نے کوئی سٹیٹ کی use کرنا ہے کیلیفورنیا کی کیلیفورنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو easily tax exempt کی application وہ approve کر لیتے ہیں کافی ٹائم تک ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ hundred percent shorty ہوتی ہے کہ یہ آپ کو application accept کریں گے لیکن ninety percent ہوتا ہے کہ کیلیفورنیا کی state پہ یہ tax exempt آپ کو کر لیتے ہیں فردر آپ سے documents required نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے یہ کہاں سے لینا ہے second ایک website ہے sunbiz.org ٹھیک ہے یہ بھی ہے آپ یہاں پہ بھی اپنی جو بھی ہے llc کا نام وغیرہ ڈالیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ show کر دے گا اس میں دیکھیں جو extra جو بات ہے نا یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا دیکھیں آپ یہاں پہ جائیں کوئی بھی llc جو آپ کی اپنی ہے نا وہ آپ نکالیں گے اس کو تھوڑا سا scroll down کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے annual report ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے view image pdf جب یہ چیز آپ کریں گے ٹھیک ہے friends آپ جب بھی اس پہ click کریں گے نا annual report پہ ٹھیک ہے view کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ show ہو جائے گی یہ forum ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ کو کیا کیا show کر رہا ہے اس میں آپ کو سارا address show کرے گا EIA number show کرے گا ٹھیک ہے سارا document number آپ کو show کر رہا ہے یہ اس کے بعد دیکھیں آپ نے وہاں پہ نا دینا ہوتا ہے کہ جب میں end میں انشاءاللہ جب آپ کو بتاؤں گا تو یہ چیز میں آپ کو clear کروں گا کہ یار یہ file کس date پہ ہو ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ 22 April 2021 لکھاو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ کو next آگے فردر ویڈیو میں clear کروں گا یہ میں آپ کو کیا point بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو امید ہے یہ چیز clear ہوگی ہوگی کہ ہمارے پاس دو website ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک sunbiz.org اور e-i-n tax id ٹھیک ہے اس میں سارا بہت ساری جو llc کی details ہے نا وہ آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں نے next کیا کرنا ہے جو مجھے فارم دیا ہوا تھا نا وہ میں نے fill کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کون سی llc use کروں میں یہ والی California کی use کر رہا ہوں مارٹ کیا آپ کو یہ ایک فارم دے دے گا ٹھیک ہے آپ نے پھر یہ fill کرنا ہے میں نے آپ کو جس طرح بتا دیا آپ نے اپنی llc کی جو detail ہوگی نا آپ نے fill کرنی ہے یہ والی fill نہیں کرنی ہے یہ just ایک dummy detail ہے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیں اب میں کیا کروں گا نام جو ہے نا میں اس کو copy کروں گا اور وہاں پہ جا کے paste کر دوں گا ٹھیک ہے ڈسکریپشن میں آپ نے کیا ڈالنا ہے یہاں پہ ڈال دینا ہے online retail ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھیں phone number دے دینا ہے phone number آپ نے کون سا دینا ہے جو آپ کا phone number ہوگا USA کا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ایک phone number ہے میں یہ والا ڈال دیتا ہوں phone number کیا ہوگا وہ آپ کے دس number کا ہوگا ٹھیک ہے دس digit کا اب دیکھیں یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے street address جو address ہے نا دیکھیں ہمارا business address یہاں پر ہے میں نے اس کو just copy کرنا ہے اور اس کو میں نے یہاں paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں city مانگ رہا ہے country اور zip کو ٹھیک ہے یہ میں دیتا ہوں اور اس کے بعد state state ہماری کونسی ہے اوکے فرینڈ اس کے بعد دیکھیں آپ نے یہاں پہ address ڈالا city ڈال دیا ٹھیک ہے city کے بعد اب آپ کو کہہ رہا ہے county ٹھیک ہے county کونسی ہوتی ہے آپ نے یہاں تے city کو copy کیا گوگل پہ جا کے just لکھنا ہے اس city کا نام اور آگے county لکھ دینا ٹھیک ہے تو یہ مجھے کیا بتا رہا ہے orange county ٹھیک ہے میں just اس کو کیا کروں گا copy کروں گا اور copy کرنے کے بعد اس county میں paste پہ paste کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا zip code ہے یہ کالیفورنی آگیا سگنیچر ٹھیک ہے certificate سگنیچر آپ نے کیا کرنا ہے جس نام پہ ہوگی نا وہ آپ نے just اس کو copy کر کے paste کر دینا اس جگہ پر ٹھیک ہے اس کے بعد again sign کرنے اور یہ ہمارا جو فارم ہے یہ fill ہو گئے ٹھیک ہے یہاں تک امید ہے آپ clear ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے save and continue کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے resale resale ہم کر رہے ہیں تو ہم resale پہ click کریں گے save and continue کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ آئیں گے اور یہاں پہ دیکھیں rr retail store ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور اس کو save and continue ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس next جو ہے نا جو جو میں clicker ہوں آپ نے just وہ click کر دینا ہے food and drink clothing آپ نے نہیں کرنی household electronics اور ٹھیک ہے اور آپ نے tabaku پہ بھی click نہیں کرنا ہے save and continue just ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو 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 میں آپ کو اس پہ click کروں گا نا آپ نے just وہ کر دینا ہے اب میری آپ بات سن لے ٹھیک ہے اگر آپ کی california کی ہے نا جس like میری california کی state ہے تو میں california کو click کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ کی کسی اور state ہے نا تو آپ نے california ice toGURA کی لے لیل سی ہیں تو آپ کو click کرنا ہے لیل سی کو click نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میری california کو ماں کیل فانیا کو click کروں گا اور for ڈا کو click نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب جو جو میں click کروں گا آپ نے just وہ click کر دینا ہے اور باقی کو uncheck کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو میں نے آپ کو check کی ہیں آپ نے ان کو uncheck کر دینا ہے کیوں کر دینا ہے دیکھیں جب ہم ان اسٹیٹس میں ٹیکس ایکزمٹ کرواتے ہیں نا تو یہ بہت سی ہم سے ڈوکومنٹس یا تو ریکوائیڈ کر لیتا ہے یا کافی ایشوز کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی تو ہم کیا کرتے ہیں ایسی اسٹیٹس کو ہم انچیک کر دیتے ہیں اور باقی کی ہم جو اسٹیٹس ہیں ان کا ٹیکس ایکزمٹ ہم کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا ٹھیک ہے آپ نے فوریڈک یا اگر ایل ایسی ہے تو آپ نے اس پہ نہیں کروانا میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کالیفورنیا بیسٹ ہے اس پہ آپ کو ایزیلی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں نیکس ہمارے پاس یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اب آپ کو کیا کیا چیزیں رکوائیڈ ہوتی ہیں اب میں آپ کو جو فردر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں تین فارم چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک چاہیے ہوگا کالیفورنیا کا ریسیلر سٹیفیکیٹ اوکے فرنز یہاں پہ نا ہمیں تین فارم چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ڈسپلی بھی کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے کالیفورنیا کا ریسیلر سٹیفیکیٹ ٹھیک ہے یہ کس طرح فیل کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو فل ابھی گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایس ٹی ون ٹوینٹی فارم ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایس ٹی چودہ فارم ٹھیک ہے جس آپ لکھیں گے ورجینیا کا ٹھیک ہے ورجینیا ایس ٹی ون چودہ فارم گوگل پہ لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کی آسانی کے لیے میں یہ تینوں فارم کے جو لنک ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی سیف کر دوں گا تاکہ آپ کو ایزیلی یہ مل جائے ٹھیک ہے فرنز اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ چاہیے ہوگا کالفورنیا کا ریسیل سیٹیفیکیٹ ٹھیک ہے اگر میں اس ویڈیو میں اس کو فل کرتا ہے نا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا اور کافی جو ویڈیو تھی وہ لنسی ہو جاتی اور آپ کو پھر سمجھ بھی نہ آتی ٹھیک ہے جو یہ فارم میں نے فل کی ہے نا جہاں پہ کیا کیا فل کرنا یہ میں آپ کو شو کر آ رہا ہوں آپ نے ایڈیٹیز اس کو خود فل کر لینا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہے نا یہاں سے آپ اس کو کینسل کریں گے تو یہ کینسل ہوگی اور یہ خود با خود ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ایزی لی آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے آپ نے اپنا ای آئی 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 نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ لکھنا ہے اون لائن ریٹیل ٹھیک ہے یہ کالفورنیا ریسیل سیٹیفیکیٹ کا میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آپ نے فردر لکھ دینا ہے والمارٹ ٹھیک ہے والمارٹ اس کے بعد نیچے آ جانا ہے آپ نے لکھنا ہے ڈسکرپشن میں یہاں پہ یہ ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کیا کیا چیزیں ری سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے ہوم گوڈز گروسری اینڈ ہوم امپروبمنٹ ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں سیکنڈ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے آپ نے نام لکھنا ہے اپنا جوب بھی آپ کے llc پہ نام ہوگا name of the purchase ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے signature کرنے یہ signature کس طرح کرنے یہ بھی میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا ٹھیک ہے پھر آپ نے نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پورا address لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا city کا نام California state کا نام اور zip code وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا phone number لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جب ڈال دینا ہے date جس طرح like آج 30 ہے ٹھیک ہے 30 12 20 22 ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے title میں لکھ دینا ہے tax exemption ٹھیک ہے کہ ہم کس لیے اس کو یہ submit کر آ رہے ہیں tax exemption کے لیے کروا رہے ہیں ٹھیک ہے friends clear ہے اس کے بعد اب آپ آج ہے next st 120 پہ ٹھیک ہے یہ signature کے بارے میں میں بھی آپ کو بتا دوں آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے دیکھیں یہ آگیا new york کا reseller certificate آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ address یہاں پہ city ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے نام لکھنا ہے یہاں پہ اپنے نام لکھنا ہے یہاں پہ اپنا اڈریس لکھنا ہے یہاں پہ کلیفورنیا ہے یا جو سی آپ کی state ہے آپ نے وہ لکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے این این نام لکھنا ہے یہاں پہ online retail لکھنا ہے یہاں پہ title آپ نے بتا دینا آپ کس لیے کس لیے اس کو یہاں پہ submit کروا رہے ہیں وہ ہے ہماری tax exemption کے لیے یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے signature ٹھیک ہے تو ہماری یہ جو ٹینوں فارم میں یہ final ہو جائیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کے تھوٹا سا جو فارم ہمارا incomplete ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کس طرح complete کرنا ہے آپ آج یہاں پہ ہے pdf editor ٹھیک ہے آپ جس یہاں پہ لکھیں گے google پہ pdf editor یہاں پہ کہا ہے سجدہ ٹھیک ہے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مانگ ہے upload file ٹھیک ہے میں یہاں پہ upload file کرتا ہوں پھر میں آپ کو next procedure بتاتا ہوں ٹھیک ہے friends اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہاں پہ کس طرح check لگانا اور کس طرح sign کرنے ٹھیک ہے یہ میرے پاس new york کا آ گیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا incomplete تھا میں نے ویسے سارا کچھ fill کر دیا تھا اب میں فردر آپ کو بتانے کے لیے صرف یہ میں نے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جائیں گے فارم پہ یہاں پہ دیکھیں یہ ریٹ ٹک کا نشان آپ نے جس اس ٹک کو نشان کو اٹھایا اور آپ نے یہاں پہ اس کو click پہ یہاں پہ click کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ purchaseer information میں آپ نے online retailer home goods ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے d پہ لگا دینا ہے اور e پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے a b c پہ نہیں لگانا یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے پارٹ one کو چھوڑ دینا ہے پارٹ two پہ آپ نے جس یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ name وغیرہ مانگ رہا ٹھیک ہے اور یہ signature مانگ رہا ہے اور یہ date مانگ رہا ہے ٹھیک ہے signature آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ signature ہے new signature ٹھیک ہے اب میں نے کس کے نام کے signature کرنا ہے میں نے یہاں سے یہ copy کیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو paste کیا ٹھیک ہے تو دیکھیں کافی زیادہ signature اس نے مجھے show کر دیا میں کوئی بھی مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہ اٹھاؤں گا ٹھیک ہے یہ میں نے اٹھایا اور یہاں پہ اس کو میں نے paste کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں signature ہمارے یہاں پہ آگئے اب date کا کیا کریں گے اسی طرح ہم تیس بارہ دو ہزار بائیس ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کیا مانگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ نام مانگ رہا ہے آپ نے وہی نام یہاں سے copy کرنا ہے again اور یہاں جا کے آپ نے just simple paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں آپ نے اس drive پہ signature جس رہاں نا اسی طرح signature کا میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اب نے number لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیز میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے اس کو کیس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو بھی کیا کرنا ہے جو چیز رہ گئی تھی یہاں پہ just signatureragtank bet v it is. ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے یہاں سجدہ کہ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ نے اپ لوڈ کرنا ہے یہاں پہ just signature پہ جانا ہے اور يhounterね signature پہ new signature کر کے ادھر signature آپ نے click کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے just یہاں پہ کرنا ہے apply changes ٹھیک ہے یہ میرے پاس download میں download ہو گیا ٹھیک ہے یہ میرے پاس اب next ہمارے پاس کیا step ہے جو important ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ہم سے مانگ رہا ہے tax license ٹھیک ہے tax license ہمارا کون سا ہے ہم نے کیا یہاں پہ submit کرانا ہے ہم نے یہاں پہ ایک بے لکھنا ہے e-i-n ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ e-i-n paste کر دے یہاں پہ جو غلطیاں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کا reject ہوتا ہے آپ نے وہ چیز یہاں پہ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم سے یہ منتھ مانگ رہا ہے کون سا منتھ ہے بارہ منتھ ہے ٹھیک ہے date کیا ہے date ہمارے پاس ہے آج تیس ٹھیک ہے اور آگے year مانگ رہا ہے year کیا ہے 2022 ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی شروع میں میں نے آپ کو ایک فارم یہ دکھایا تھا ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ date بتا رہا ہے 2021 ٹھیک ہے آپ نے LLC کا اپنا دیکھ لینا ہے کس date کو ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے 2021 یا 2022 ہے تو اس کے تین سال آگے کی آپ نے date ڈال دینی ہے ٹھیک ہے کیا کرنے ہے تین سال آگے کی 2025 میں یہاں پہ کروں گا ٹھیک ہے 2022 نہیں لکھوں گا آپ نے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ تباک ہوئے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ چیز بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اب میں بتاؤں گا یہ جو فارم ہم نے کی ہیں یہ ہم نے کس لیے کی ہیں اب جو ہمارے پاس کالیفورنیا کا ہے نا reseller certificate ہم وہ یہاں پہ fill کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو second بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے اوکے فرنڈ دیکھیں اب میں نے next کیا کرنا ہے یہاں پہ جو first option تھا نا یہاں پہ اب میں نے کیا ڈال دینا ہے یہاں پہ میں نے ڈال دینا ہے کالیفورنیا کا reseller certificate ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کیا ہے میں نے ڈال دیا reseller certificate یہ جو second two ہے نا ان کو میں چھوڑ دوں گا اس کے بعد یہاں پہ بھی اسی طرح EIN ڈالوں گا یہاں پہ date ڈالوں گا یہاں پہ بھی اسی طرح کروں گا ٹھیک ہے اب یہ کالیفورنیا کا یہاں پہ بھی میں اسی طرح کروں گا ٹھیک ہے اب جو ہم نے باقی جو فارم کیے تھے یہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے وہ میں جسٹ اب آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے سیم سارا وہی پروسیجر کرنا ہے اب دیکھیں یہ آگیا نیو یورک ٹھیک ہے نیو یورک میں میں کیا کروں گا یہاں پہ EIN number copy کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو paste کروں گا اس کے جو third ہے نا تمباکو میں چھوڑ دوں گا یہ جو third ہے یہاں پہ بھی میں اس کو paste کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ اب میں لکھوں گا date باروہ مہینہ ہے تیس ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فائف ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی اسی طرح میں اب اس کو copy کروں گا اور یہاں پہ میں اس کو paste کر دوں گا ٹھیک ہے فرینڈز اب دیکھیں جو next میں اب آپ کو main بات بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے اب نیو یورک کا اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے اس کا جو کالیفورنیا کا تھا نا ری سیلر سیٹیفیکیٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ اپلوڈ ہو گیا اس کے بعد جو نیو یورک کا تھا نا مارے پاس اس ٹی ون ٹوینٹی فارم ٹھیک ہے یہ جو ہم نے فل کیا تھا یہ ہم یہاں پر اس کو دیکھیں یہ نیو یورک ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہم اس کو paste کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فردر میں نیچے آوں گا یہ جو ساری سٹیٹس ہیں نا آپ نے اس کو صرف فرسٹ والے کو فل کرنا اور کلیفورنیا کا ری سیل سٹیفیکیٹ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیچے آوں گا اور اب آگے یہ ویڈجینیا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میں کیا کروں گا جو ڈیڑ سی ڈیڑ میں وہی ڈالوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ڈیڑ وہی ڈالوں گا دیکھیں میں اس کا سیکنڈ والا بھی فل کر رہوں باقیوں کے میں نے نہیں کی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کلیئر کریں میں بار بار آپ کو ریمائنڈ کروا رہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں یہاں یہ نمبر کوپی کروں گا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ میں نے پیش کر دیا اس کو بھی میں نے یہاں پہ اس کو پیش کر دیا یہاں پہ اب میں کیا کروں گا جو کلیفورنیا کا تھا ری سیل سٹیفیکیٹ وہ ڈالوں گا ٹھیک ہے اور یہ تھرڈ والے پہ ہے یہ والا ٹھیک ہے دیکھیں ایس ٹی چودہ فارم یہ والا میں یہاں پہ اس کو سبمیٹ کرواؤں گا سٹی چودہ ٹھیک ہے یہ والا میں نے یہاں پہ سبمیٹ کرا دی جو تین فارم تھے یہ ہم نے ان کو دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو باقی کی سٹیٹ ہے اس میں کیا جس آپ نے یہ ای آئین نمبر ڈالنا ہے اور اس پہ ڈیٹ وغیرہ ڈالنی ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو جائے گا یہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ اوکے فرنس میں نے دیکھیں کیا کیا یہ جو اب دیکھیں جو باقی سٹیٹ تھی نا ان کا صرف فرس والا فیل کیا اور یہاں پہ کالیفورنیا کی ریسیلر سٹیفکیٹ ڈال دیا ٹھیک ہے ورجینیا پہ یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ والا آپ نے تنباکو کا نہیں کرنا اسی طرح نیو یور کا فرسٹ اینڈ تھرڈ والا اور سیکنڈ والا آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پوائنٹ میرے سمجھ آگئے ہوں گے یہاں پہ پہ آپ نے غلطی نہیں کرنی بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مسئلہ آتا ہے اب جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سیو اینڈ کنٹینیو ٹھیک ہے سیو اینڈ کنٹینیو کیا ہے تو یہ مجھ سے سائن ان مانگ رہا ہے میں اس کو سائن ان کر کے آپ کو بتاتا ہوں فردر ٹھیک ہے فرنس جیسے آپ سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے تو آپ کے بعد یہ دیکھیں یہ سمجھ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ i agree with the terms and condition ٹھیک ہے آپ نے agree کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے signature کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا بارا ہے submit آپ نے just یہاں پہ submit پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے application submit we have exemption application ٹھیک ہے please allow up to business days for your application ٹھیک ہے اب یہ 2 سے 3 business days پہ مجھے email کر دے گا اور مجھے بتا دے گا کہ میرا text exempt ہوئے approved ہوئے یا نہیں ہوئے یا فردر کون سے documents یہ ہم سے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ میرا جو یہ ہے text exempt ہو جائے گا ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے جون جون سی چیزیں میں نے آپ کو avoid کرنے سے کہی ہیں وہ آپ نے avoid کرنی ہیں ٹھیک ہے اور جو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے سارا یہ text exempt کرنا ہے ٹھیک ہے فردر آپ نے کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو subscribe کرنا ہے ویڈیو کو like کرنا ہے اور آگے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے آج کل ہم جو ہے نا wall want to walmart کریں ٹھیک ہے میں آپ کو next اس میں بتاؤں گا کہ آپ walmart سے کس طرح manual hunting کرتے ہیں کس طرح winning products ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے walmart سے اور second اگر کسی بھی فرنس کو llc چاہیے keepa tool چاہیے یا کوئی بھی tools اگر آپ کو چاہیے نا تو آپ مجھے نیچے whatsapp پر number دیا ہے مجھے contact کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اچھی service provide کروں گا ٹھیک ہے friends اگر پھر بھی کوئی issue آتے تو آپ نیچے comment میں انشاءاللہ کیجئے گا میں آپ کو guide کروں گا انشاءاللہ next new video میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا best of luck